شہر لاہور میں ایک شخص کا نام شریف گھیو والا یعنی کہ شریف گھیو والا تھا جس کا دیسی گھیو کا تھوک کا کروپار تھا شریف گھیو والے کی تین بیٹیاں تھیں جو جوان ہوئیں تو ان کے محلے یعنی کہ بزار حسن پر بھی گویا شباب آ گیا اس کی بڑی بیٹی کا نام فردوش شریف منجلی کا نام فاخرہ شریف اور سب سے چھوٹی اور سب سے خوبصورت بچی کا نام بابرہ شریف تھا تینوں آلہ سوسیٹی میں ایک مقام اور بڑا نام رکھتی تھیں ایک بڑے ادارے کے دل پھینک اور رومان مزاج مالک نے جیٹ نامی ایک واشنگ پورڈر کی مشہوری کے لیے بابرہ شریف کو منتخب کیا کہ وہ اس میں مارڈنگ کرے جیٹ کو اس وقت ایک بڑے برانڈ کے مقابلے میں مطارف کروایا جا رہا تھا اس اشتہار میں دھوم مچانے کے بعد بابرہ شریف کو پاکستانی فلم اڈرسٹی کی ایک حقیقتا شریف ادیتکار شباب کرانوی نے اپنی فلم میرا نام ہے محبت نے بطور ہیرون کاسٹ کر لیا اسی فلم میں ہیرو غلام مہیو دین بھی نیا چہرہ تھے اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد بابرہ شریف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور میا شریف گھی والے کی اس ہونہار اور خوبصورت بیٹی نے کامیابیوں کے جھنٹے گارنا شروع کر دیئے بابرہ شریف کی چھوٹی بہن فاخرہ شریف کو بھی شباب کرانوی نے ایک فلم انسان اور آدمی میں رول دیا سکرین پر کابیاب نہ ہو سکیں اور ایک ہی فلم میں آنے کے بعد واپس اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئیں ان کا گھر اس وقت لاہور کے پوش علاقے گل برگ میں تھا جب نہ ڈیفینس تھا اور نہ ہی پہریہ ٹون اب یہ گھرانا بابرہ شریف کے حوالے سے جانا جاتا تھا ادھکارہ بابرہ شریف اور پی ٹی آئی کے چیئرمین اور مستقبل کے وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس میں کتنی صداقہ تھی اس پر تارفین نے کبھی کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا البتہ یہ مشہور تھا کہ جوانی میں بطور کرکٹر بابرہ شریف عمران خان کو پسند کرتی تھی ایک بار اپنے دور کے عظیم فنکار مہین اکتر نے بابرہ شریف اور عمران خان کا پی ٹی وی پر پہلا انٹرویو کیا جس میں بابرہ شریف کے جملے سن کر عمران خان شنماتے رہ گئے تھے جبکہ بابرہ شریف انتہائی معصومیت سے ایسے دو معینی جملے کستیں کہ مہین اکتر بھی جھیم کر رہ جاتے تھے انٹرویو کے دوران سکرین پر بیٹھے لوگوں نے عمران خان کے شنمیلے پن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیسے بابرہ شریف کے پہلوں میں بیٹھ کر حیاء سے دھورے ہوئے جا رہے تھے ایک موقع پر جب مہین اکتر نے شاعرانہ رمزیہ انداز میں بابرہ شریف سے ان کی شادی کے بارے میں سوال کیا تو بابرہ شریف نے خاموشی سے بیٹھے عمران خان سے پوچھا کیا آپ سے بھی یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے عمران خان چونکہ پہلے کچھ نہ سمجھے لیکن پھر سمجھ کر بولے مجھے تو اس کنورسیشن سے بہر ہی رکھیں بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا تو بابرہ شریف ہنسکر رہ گئیں مہین اکتر پاکستان انڈسٹری کے وحد فنکار تھے جن سے عمران خان بھی بہت پیار کرتے تھے اور دونوں میں بے تکلفی بھی تھی مہین اکتر نے کئی بار اس بات کا ذکر گیا تھا کہ عمران خان عورتوں سے بہت شرماتے ہیں تاہم جلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی مردانہ وجاہت کی دلکشی نے بہت سی خواتین کو اپنا گرویدہ بنایا مہین اکتر